اللہ کا قروح وطاق قروح شکر احسان اس نے ہم پتھر محلوانی فرمائی پھر ہمیں بابا ساتھ کے محلوانے میں ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی موجود کیا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان حضرت سلطان حباؤ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہر بیت ہی باہت عمال ہوتی ہے جب اس کو پڑھتے ہیں اور ایک عشیت کو جتنی بار پڑھیں نئے مطالب نئے مفاہین سامنے آتے ہیں اب جب اس شیر کو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس لگر ہے کہ میں نے زندگی میں آج فیلی دفعہ پڑھا ہوں حالانکہ کئی دفعہ پڑھا ہوں کہ میں برتبہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرابی کرتے ہیں لیکن آج اس کو پڑھ رہا ہوں تو وہ نیا مطلب ظاہر ہو رہا ہے وہ نیا مطلب یہ ہے کہ جسے اندر یہ شوق ہو کہ میں فقیر بن کر اپنے اوپر بدل ہوئی چادر چلا ہوں تو وہ فرماتے ہیں اس کا فقیری میں کوئی کام ہوگا وہ گھر بیٹھ ہے جو چاہتا ہے کہ میں بزرک بن جاؤ اور لوگوں میری عزت ہو گھر بھی ہوگا تو فرماتے ہیں فقیری میں اس کا کام نہیں ہے وہ گھر بیٹھ ہے فرماتے ہیں یہ فقیری تو وہ ہے جس میں بدگو ہوتے ہیں جس میں عیب لگائے جاتے ہیں لوگوں پر فقیروں پر الزام لگائے جاتے ہیں انہیں مکار کہا جاتا ہے انہیں دھتکارہ جاتا ہے انہیں فرادیا کہا جاتا ہے تو تمام الزامات اور عیب جس پر لگتے ہیں وہ فقیر فرماتے ہیں کہ اس چکر پر فقیر بن رہے ہوتے بزروں کی تمہیں مل جائے گی تو گھر بیٹھ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ اوپر کیچڑ اچھا لیں گے تمہیں پھون اوپر نشاور نہیں کریں گے فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنا ایک فرقہ بنا رکھا ہے پھر اسی کے اندر وہ قیت ہو کر ایک محدود طلاب کا میڑک بن جاتا ہے فرماتے ہیں فقیری اس کا بھی نام نہیں ہے فقیری نام ہے معاف کرنے کا فقیری نام ہے لوگوں کو جو اللہ سے راستہ بھٹک کر کسی اور طرف چلے گئے ان سب کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا فرماتے ہیں کہ یہ ساری مہربانیے کب ہوتی ہیں تو وہ تو ہم کو پتا ہے ستارے باؤ کے ہم جاتے ہیں فرماتے ہیں جب مرشد مل جاتا ہے تو وہ دل میں سے تمہا ہرس حوث یہ سب کچھ نکالتا ہے تو یوں سمجھو جسے مرشد نے آب حیات کا پیالہ پلا دی بھئی جب انسان کے دل سے ہرس و حوث نکل جائے گی اس کے دل سے میں نکل جائے گی اس کے دل سے فائش آب نکل جائیں گی تو وہ کیا ہوگا وہ عمر ہو جائے گا وہ ظاہر میں بظاہر کیا ہوگا مرے گا لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہو جائے گا قیامت تک تعاوت وہ زندہ ہی رہے گا اب یہی جو فقیری ہے اس کی تلاش میں انسان ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی غریب ہوگا تو فقیری کی تلاش میں آئے گا انسان پریشان ہاتھ ہوگا تو فقیری کی تلاش میں آئے گا اسے کچھ قائدہ کھلیا نہیں ہے اب انسان کے پاس چاہے جتنی دولت جمع ہو جائے جتنے وہ چاہے مزے کر لیں لیکن اس کے اندر ایک تشنگی ایک پیاس رہ جاتی ہے اور یہ پیاس اس کے اندر ایک بیچے نہیں پیدا کرتی ہے انسان سوچتا ہے کہ یار میرے پاس اتنی دولت میں یہ سب کچھ بھی ہے لیکن میرے اندر سکون کیوں نہیں اور یہ بیچے نہیں غریبوں کو نہیں چھوڑتی ہے غریب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ ساری نعمت ہے نہیں جو کسی اور کے پاس ہے یا امیر لوگوں کے پاس جو نعمت ہے میرے پاس ہے حقیقت میں اس کا غریبی اور امیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بیچے نہیں جو ہے یہ بلٹین ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر رکھ کر بھیجی ہے اور یہ بیچے نہیں جو ہے اللہ کا انام یہ بیچے نہیں ہی انسان کو خدا کے پاس لگے جاتی ہے جب انسان نکھتا ہے یہ سب کچھ میرے پاس جو مجھے چاہیے تھا مل گیا پھر اندر بے سکونی کیوں ہے تو یہ جب سوال اس کے اندر گردش کرتا ہے اس کے ذہن میں اس کے خیالات کے اندر تو پھر کیا ہوتا بنتا خدا کو ڈھونتا ہے ایک وقت سے آتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ میرے اندر جو بیچے نہیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور اگر میں تعلق کا مضموط گنات پلا تو یہ بیچے نہیں ختم ہو جائے گی یہی تو اللہ پاک نے قرآن و جید فرما ہے یہ تو میرے اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہیں نہ انہیں کوئی غم ہیں تو آج اسی بیت کے اوپر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سے اپنی لکھی و تمثیل سناتا ہوں تمثیل کی آتا ہے کہانیوں کے طرح سے بات ہوتی ہے جو ہمیں جلدی سمجھنا آیا لہذا اسے ریلیٹیڈی واقعہ ہے وہ تمثیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک شخص تھا سیدھا سادھا سا سادھا سی شکل اور مزدور ہی کرتا تھا اب مزدور آدمی کا تو یہ ہوتا کہ جتنا کما لے گا کبھی کام لگے گا کبھی نہیں لگے گا ہفتے میں تین دن کام لگیا تو تین دن کام نہیں لگا تو وہ بندہ اپنا منیج کر لیتا کھا سکتا ہے اب خوبصورت نہیں تھا دولت نہیں اور ذاتی گھر بھی نہیں تھا آخر اس میں سوچا کہ یار ایسی زندگی جینے کا فائدہ کیا ہے انہا تو میرے پاس مال ہے اب کسی کے پاس رشتہ لگے جاتا ہوں تو کوئی اپنی بیٹیش دیتا مجھے میری گربت کو اجازت اب کسی سے مکان قرائے پر طرف کرتا ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ قرائے کہاں سے دے گا اس کے تو کھانے کے مام دے اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے دیں گے تو میرا کرایا کہاں سے دے گا کوئی گھر بھی نہیں دے رہا کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دے رہا اس پر نکاح میں کوئی گھر بھی کرایا پر نہیں دے رہا کہتا کہ یار ایس زندگی جینے کا فائدہ کیا ہے ایک دن ایک فقیر سے اس کی ملاقات ہوگی اب دیکھیں انسانی کہانیوں کوئی ملے گا ہوں تو کیونکہ اگر ملے گا ہی نہیں تو رستہ کلمت آئے گا پھر اس کا مسجد تو ادلی ہوگا کوئی صاحب علم اب صاحب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مول بیسر علماء بھی صاحب علم ہوتے ہیں لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ عارف ہوتا ہے اللہ اس کے دل پر ہر خیالاتوں کو اتارتا ہے اور وہ ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ جب چاہتا دے دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ صوفی ہر سوال کا جواب دیتا ہے بعض زگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ صوفی خاموش ہو جاتا ہے جواب نہیں دیتا کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو وہاں خاموش ہو جاتا ہے لہذا وہ ساری باتیں اپنا معاملہ اپنی پریشانی کو فقیر کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ ابھی زندگی میں ایک تو شکل صورت اچھی نہیں ہے چل اور نہیں ہے تو پیسہ ہوتا تو کوئی اپنی خودصورت اس کے لرکی سے میں نگاہ کر لیتا وہ بھی نہیں ہوا پھر پیسہ ہوتا تو کم اپنے گھر تو بناتا تھا یہ ساری اندر زندگی کے اندر کمی آئے اب فقیر اس کو کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے کسی انسان کے اندر بھی کمی نہیں رکھی دیکھو کمی کو بناتا رکھے گا جس میں خود کوئی کمی ہوگی ہے اگر کوئی مصبر کمزور ہوگا تو کوئی تصویر اس کی بہت اچھی ہوگی کوئی خراب ہو جائے گی کیوں اس میں کمی ہے لیکن جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے جس مصبر نے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے تو لہٰذا کمی تو تجھ میں کوئی ہو نہیں سکتی ہاں تیرے احساسات جو ہے جو تیری سوچ ہے وہ دوست نہیں ہے اور وجہ کیا ہے کہ تُو ان لوگوں کے ساتھ جو امیر ہے اور یہ ایک سائیکنوجک معاملہ ہے آپ کسی بہت امیر آدمی کے ساتھ اگر آپ وریب ہیں اور بہت امیر آدمی جس کا لائیو سٹل آپ سے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیں آپ احساس سے کم تری مختلع ہو جائیں مجھے ایک نسخے کے طور پر بتا رہو ایک صاحب کا بہت احساس سے کم تری مختلع ہو گئے کہ بس ہمارے ساتھ کو پتنی کیا ہوگی مسئلہ پتنی کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دوستیاں گاٹ لیئے عرب پتیوں کے ساتھ تم نے دوستیاں گاٹ لیئے کروڑ ہوتیوں کے ساتھ اب جب تم ان کی لائیو سٹائل دیکھتے ہو کہ جو بجتر جس پہ سوتا ہے وہ ہی پندرہ لاکھ رن بے گا اب ہماری کوٹوی مسیری پچیس ہزار رن بے گا تو ہر چیز میں تم احساس سے کم تری مختلع ہو گئے کہنا کہ کیا کہوں میرے دوستوں نے چھوڑ تو میں نے کہا بھئی دوستوں کو بچھوڑو یہ آنا جانا کم کرتے ہیں کیونکہ انسان جب یہ دوسر کو نامستان دیکھے گا اس کو جج کرے گا تو اس کو کیا لگے گا میرے پاس تو ہی نہیں تو اس کو کیا لگے گا میرے اندر کم ہی حالانکہ زندگی کا مقصد وہ پندرہ لاکھ کا لباس یا پندرہ لاکھ کا بستر تھوڑی ہے کسی کوئی آدمی ہوتا ہے چار معاشے کی چاندی سوڑ پر اندر بن جاتی ہے جیڑ سو میں دو سو بن جائے گی وہ انگوٹی پین لیتا ہے ایک آدمی اس ہی کے اندر جو نا ہیرہ لگوا لیتا ہے اب غریب آدموں کا ذرکل لگا لیتا ہے دونوں پتھر ہیں دونوں چمکتے ہیں دونوں خوبصورت ہیں لیکن آجر وہ اسے کمپیر کرے گا کہ میرے پاس بے ڈائیمنڈ والا ہو اب وہ ایساں سے کم کرنگ اپتر ہو گیا میرا نم صاحب کو باس سوائن میں آگئی اور ان کا کافی کام بن گیا اور ان کو ہر بات انگیٹی جو ان کو رہتے ہیں بس ہم تو آکے فس گئے دونیا کے اندر فسے نہیں ہو جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو میں لگے گا ہم تو بہت اچھے ہمارے پاس ایک گھر ہے اور گھر میں ہم رہتے ہیں تو جو بے گھر ہے اس کو دیکھوں گے تو آپ کو لگے گا اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گھر ہے اچھا گھر اس کے پاس بھی گھر میرے پاس بھی لیکن اگر میرا گھر اپنا ذاتی ہے تو کیا ہے اللہ کا شکر ہے میرا کوئی مالے کے مکان نہیں جو لو کرائے پر رہتے ہیں وہ پتا ہے کتنی تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے ہر بات پر جو مالے کے مکان ہوتا ہے وہ رکھتا چی نہیں کرتا ہے وہ یہ سے ہی مت کرو یہ سے ہی مت کرو رات پر شور مت کرو میں بھی راؤں کبھی کرائے کے مکان مجھے پتا ہے وہ تکلیف سے معاملہ ہوتا ہے تو وہ فقیر اس کو سجیس کرتے ہیں اس شخص کو غریب آدمی ہو جو کہتا ہے میری تو شکل بھی اچھی نہیں مال بھی نہیں ہے نہ بیوی مل رہی ہے نہ گھر مل رہا ہے کام بھی کبھی ہفتے میں دو دن تین دیں وہ کہتا ہے یہ بات سے تم اکھیلہ بنتا ہے کچھ دن تو اپنا احتسام کرتا ہے اگر دیکھ تیرے بچے ہوتے ہیں بیوی ہوتی تو میں تجھے کبھی بھی نہیں کہتا یہ بات کہ تُ اپنے گھر سے دور چلا جائے ہجرت کرتا ہے لیکن اب جب تیرا کوئی ہے ہی نہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ تُ اپنے آپ کو کھوج اپنی تلاش کر اور اس تلاش کے لیے شہر سے دور چلا جائے بات اس مندوں کے سمجھ میں آجاتی ہے کہتا ہے یہاں بھی تو میں محنت کرے کھاتا ہوں اگر میں کسی جنگل بھی نکل جاؤں اور وہاں اگر میں لکڑی کاٹ کے بزار میں بیج ہوں تو مجھے کچھ پیسے مل جائے کرے گی میرا کام ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگل کے طرف وغیرہ بہت زیادہ ہوں تو میں پھلکا گئی گزارہ کرنوں گا اگر پرندوں ہوں گے تو پرندوں کا شکار کرتے ہیں اب یہ سارے خیالات ازر میں آتے ہیں اور اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب اس شہر سے نکلنا ہجرت کرنا لہذا یہ غریب آدمی اپنا شہر چھوڑتا ہے اور ایک نزدیکی جنگل میں چلیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اثبات وہاں کیے ہوئے اور اُن اثبات میں یہ تھا کہ اس کو ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پانی کا جھرنا ہوتا ہے اور جھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھرنے تو رکھا تھا وہاں پر جھرنے کی وجہ سے کہا تھا وہاں پھل دار ہیں جن میں پھل لگے ہوئے تھے اچھا پانی کے جھرنے کی وجہ سے پرندے بھی خوب آتے تھے اور پانی کے جھرنے میں آگے وہ جھیل بن گئی تھی تو جھیل میں مچھلی ہے تھی اب ساری زندگی کی ضرورتیں ایک جگہ پوری اور یہ موسک میں کھریوں پر بسکتے ہیں کچھ بھی نہیں خلچ کرنا سکتے ہیں اس نے ملایا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا بہت اچھے جگہ پر آ گئے اب اس کے سامنے کوئی بندہ نہیں ہے کوئی مالدار آدمی جس کو وہ دیکھ کر حرز کرے اب یہ تنابی وہاں زندگی گزارتا ہے اس پر لطف آتا ہے عبادت کرنے ہی مزا آتا ہے کیونکہ دماغ میں کوئی کنائے گہ رہی ہے نہیں کوئی منزل ہی نہیں ہے کہ یہ ہو اور وہ اب تو جو کچھ ہے سب کچھ فریق ہے کھاؤ پیو اللہ کی عباد کرو ہو جاؤ پھر اس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اپنا عرفان حاصل کرنے کی لگن پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر سکتا ہے احسان کیا کے لائے جو رب لہٰذا وہ بات کرنے کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اب اس دعاوں کے شروع میں تو کوئی اثرہ ظاہر نہیں ہوتا وہ پکارتا رہتا ہے میرے اللہ تو کہا ہے میرے مالک تو کہا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں ملتا لیکن وہ فقیر نے اسے کہا تھا کہ جو بھی کچھ کرو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا یہ نہیں آج کر لیا کل چھوڑ دیا بھاگ کر پھر شہر آجاؤ رکنا مستقل مزاجی کے ساتھ لہذا وہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے جواب آتے ہیں تو اس کے دل میں سکون مر جاتا ہے اب وہ جب اس کے دل میں کوئی سوال ہوتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس متعلق جاننا چاہتا اس کا جواب پر اوپر اس کے دل میں آ جاتا ہے اب کچھ ٹائٹ مزاجیت ہے آپ دیکھیں میں آپ کو اللہ کے لئے کوئی تشمیح تمثل نہیں ہوتی میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں یہ آپ کے پاس موبائل فون ہے ٹھیک ہے بلا تشمیح تمثل ایک موبائل فون ہے اب اس موبائل فون پر کوئی آپ سے باتیں کرتا اور اس کی آواز انتہا درجے کی خوبصورت ہے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی دل میں احساس کیا پیدا ہوگا؟ یا اس کو دیکھنا چاہیے ہوگا؟ تو بلا تشمیح تمثیل وہ جو مظہور تھا جس کے زندگی اور طرح سے پر سکون تھی کہتا ہے کہ میرا رب جو اس سے کلام کرتا ہے انہیں اس کی کوئی آواز نہیں ہے وہ دل میں خیال ہوتا ہے تو میں آخر جس سے اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں میں اسے دیکھو تو صحیح اسے ملو تو صحیح اور جس نے مجھے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے مجھے پانی کی تکلیف نہیں ہے کھانے پھینے کی تکلیف نہیں ہے میرا دل سکون سے بھر گیا ہے تو میں اس سے ملو اور اس کا شکریہ بیانا کروں اب چونکہ ایک استاد ہوتا ہے تو پروپر ہر بات کو سمجھاتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے قائدے سمجھاتا تو استاد تو کوئی ساتھ تھا نہیں اس وقیر نے بس مہربانی کی نظر ڈالی اور بھیج دیا تو یہ اپنے دل میں سوار کرتا ہے کہ اے میرے مالک اور ساری کائنات کے عرب تو نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے یہ ساری چیزیں میرے لئے تنہوں مہیا کرتی ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں تیری دعوت کروں کس سے کہہ رہا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تُو میرے پاس آئے اور میں تیری دعوت کروں لیکن میں سوچتا ہوں کہ تیری تو مقلوب بیتہ ہوشہ ہے تو میں تو غریب ہوں تو کیا تُو میری دعوت قبول کرے گا اس کو اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تیری دعوت قبول کی اور ہم تجھ سے تیری دعوت پر تجھ سے ملنے ضرور آئیں کچھ وقت بتا دی جاتا ہے کہ اس وقت آئیں گے اس دن آ جائیں گے لہذا یہ اس دن کا انتظار کرتا ہے اور پھر کچھ وہیں پر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایک شکار بناتا ہے شکارگاہ بناتا ہے جال بچھاتا ہے کہ جب اللہ آئے گا تو میں پرندے زبا کروں گا اور اس کو پرندے کھلاوں گا اور چونکہ میں اپنے رب کی دعوت کروں گا تو میں تو اس کے مقابل بیٹھ کے کھا نہیں سکتا کیونکہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں لہذا میں بیری کے پھل لگے ہوتے ہیں بیری جیسے تو میں بیری کے پھل لے کر میں پھل کھا لوں گا اپنے کام پھل سے ہو جائے گا اور اللہ کی دعوت میں جو کیا کریں گے پر پرندے پکا کے رہیں لہذا وہ دن آتا ہے یہ پرندے شکار کر لیتا ہے پرندے اس کے ہاتھ آئے آتا ہے اسے زبا کرتا ہے صاف کرتا اس دوشت کو پھر آگ جلاتا ہے اور آگ جلانے کے بعد اس پرندے کو اس پر ڈھون لیتا ہے اب دن گزرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ سورج ڈھلتا ہے شام ہو جاتی ہے اللہ آئے گا تو پتا چل جائے گا وہ تو مالک ساری کائنہ کا وہ جب آئے گا وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جب آئے گا تو پھر پتا چلے گا لیکن اللہ اسے بظاہر نظر نہیں آتا جب شام ڈھنے لگتی تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص دور سے کہیں چلا آ رہا ہے دور سے ایک آدمی چلا آ رہا تیرے چلا آ رہا ہے اب کوئی بھی بندہ ہو جب وہ سفر کرے گا تو سفر کی جو تھکان ہوتی ہے سکر کی تکلیف ہوتی ہے جو کوفت ہوتی ہے اس نے اس کے چہرے پر مترشیہ ہوتی ہے یعنی کہ زاہر ہوتی ہے اس کو بتانا نہیں بڑھتا کہ میں مسافر ہوں تو جب وہ آتا ہے تو پیچھانے تاکہ میں کوئی مسافر آتمی ہے اس نے کچھ لگا کہ میں مسافر ہوں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے تھوڑی بھوک لگی ہے اگر آپ مہربانی کر دو اور مجھے کچھ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو تو یہ بلتا ہے یہ اگر بندہ یہاں رکھے گا اور اگر اللہ آ گیا تو میری تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے تو یہ تو ملاقات میں رنگ میں بھنگ ڈالے گا مجھے بندہ تو وہ جو بیر اس نے اپنے لیے رکھے ہوتے وہ تھوڑے سے جو بیر ہوتے وہ اس کو بیر اٹھا کر دے تاکہ یہ بیر کھا لے اور میرے پاس ابھی تیرے لیے کچھ بھی نہیں اور مرگا اس نے سمال کے رکھا ہوتا ہے اس کو بھون کے رکھاتا ہے کہ اللہ آئے گا تو اللہ کی دعوت کروں گا یہ تو اللہ کے لیے تو یہ مسافر اس کو بھیر دیتا ہے اس کے بعد وہ پانی ہوگا ہے وہاں سے پیتا ہے اب یہ اس چکر میں ہوتا ہے بندہ کہ بھئی میری اللہ کے ساتھ میٹنگ اپائنمنٹ ہے بیچ پہ بندہ کان سے پسرا ہے تیسرا بندہ تو ہمارا تو سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا ملاقات خراب ہو جائے گی پتنی کس وقت اللہ آجائے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی تُو نے کھا لیا تیرا پیٹ بھر گیا کہتا بھئی اللہ کا شکر میرا پیٹ بھر گیا جاؤ اپنا راستان کہتا بھائی رات بزارنے یہ نہیں ہو رہی تم نے کہا تھا بھوک لگ رہی ہے تم نے کھانا کھلا دیا بیر کھلا دیا پیٹ بھر گیا اب چند ہو جاؤ گیا چلے جاتا ہے وہاں سے شخص اب مغرب ہو جاتی ہے یہ سورجلوب جاتا ہے یہ نماز مواز پڑھ لیتا ہے اب سوچتا ہے کہ شاید تھوڑی دیل سے آئے گا میرا رب اسے ملنے کے لئے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے عشاء پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے اور اس کے بات تھکا ہوا ہوتا پورا دن کا اب جب دیکھتا ہے کہ بھئی خدا تو آیا ہے نہیں ملاقات کے لئے کہا تھا لیکن آیا نہیں اس کیا کرتا ہے کہ جو پرندہ اس نے پکایا تھا اللہ جب آئے گا تو ہم اس کی دعبت کروں گا تو وہ پرندہ خود نگالتا ہے اور وہ خود کھایا تھا اس پور پرندہ سے پر آتا پکا ہی ہو گئی اس کو امید ہی ہوتی اب میرا رب اسے ملنے آئے گا کھانے دا اس پرندہ ہی اب کون اس کو بتائے کہ بھئی رب تو کھانے پینے سے پا کے وہ کھائے گا پیے گا تھوڑی دنے باس لیکن اس کا جسا ذہن تھا سیدھا سادھا بندہ کم پڑھے لکھا اس کے ذہن میں تھا کہ اللہ آئے گا تو اس کی دعوت کروں گا چشمے کا پانی پلا دوں گا اور پرندہ بھونگے کھلا دوں گا تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں اور خود پورے دن کا بھوکا تھا اور جو اپنے اسے کے بے رکھے تھے وہ کھاں گئے وہ تو کھلا دیئے مسافر کو تو وہ اپکا بچا باقی بچا پرندہ بھونے پرندہ کھایا تو کھاتی اس پر وہ نیم تاری ہو گئی وہ وہاں سو گیا اب یہ سو گیا اس نے سوچا یہ تھا کہ میں رات میں پھر اسے آواز دوں گا کہ میں نے کھانا بنا کر رکھا ہوا اس نے بلے کہ اپنے شکایت بھی کروں تو کس موسے کروں کھانا تو ہے نہیں اب اگر اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو میں کھانا کھانا جا کھلا ہوں گا اس کو لہذا اس نے خاموش اختیار کر لے دو چار پانچ دن گزر گئے اس مزدور کے ایسی دو چار دن کے بعد اس نے پھر اپنے قلب میں اس سے بات کرنا چاہے اس سے جواب ملنے لگے تو یہ تو سمجھ گئے کہ بھئی وہ ناراض نہیں ہے اسے باتیں کر رہا ہے تو اس نے کہا شکایت کرتا ہے جیسے انسان کے آت ہوتی ہے کہ میں نے تو آپ کے لئے جو نا وہ پرندہ بھونا تھا اور آپ آئے نہیں تو میں نے تو آپ کے دعوت کی تھی آپ نے اس سے باتا بھی کہتا تو جب آپ ملے ہم تو آئے تھے پر تو غافل تھا کبھی سوچتا ہے کہ میں غافل تو ہو گیا تھا میں سو گیا تھا اور پھر نین میں اٹھ کے میں نے کھا بھی لیا سب کچھ اب وہ تو خیالوں کو جانتا ہے نا ہم جو کچھ کریں گے جو لاکھوں کرونوں سال بعد بھی ہونے والا ہے وہ بھی سب کچھ جانتا ہے لیکن انسان پر ہجاب آیاتا ہے اسے لگتا ہے کہ صرف ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کیا کونسٹر ہوتا پتا آپ کو اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا اگر اس لمحے یہ خیال آجا دل میں کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہم گناہ کریں گے کبھی نہیں کر سکتے لیکن ہجاب آیا تھا ہم پر تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ جسے نعوذ باللہ خدا نہیں دیکھ رہا حالانکہ خدا تو دیکھ رہا ہمیں ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں جو بھی خرابی کر رہے ہیں وہ خدا تو دیکھ رہا ہے لہذا اب اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو میں زیادہ بات کروں تو پھر یہ بات بھی چل پڑے کہ تُو مرگا کھا گیا یا تُو نے وہ پرندہ کھا لیا تو ٹھیک ہے بس بات کو ختم کر دیتا ہے چند دن اور گزر جاتے ہیں پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر میری دعوت پر آئے اور اس دفعہ نا ایک دن کے لئے نہیں آنا کچھ دن رہ کر جانا میرے پاس پہلے تو ملاقات نہیں ہوئی اب جب آپ آؤں نا تو پھر کچھ دن رہ کر جانا کہا رکھو گیا میں آپ کو رہیں گے جو مجھ سے بند پڑا میں کر ہوا آپ کی دعوت ہے اب یہ خدا سے وہ باتیں کر کے اب انتظار کرتا ہے کہ میرا مالک آئے گا تو بادشاہوں کو ہی بادشاہ ہے ساری کائنات کو پال رہا ہوا آئے گا اور مجھ سے وعدہ ہو گیا ہے کہ کچھ دن میرے ساتھ رہے گا اب کچھ دن گزرتے رہتے ہیں ایک دن صبح جب یہ اٹھتا ہے تو دیکھنا وہ مساسوری جو نہ پھر چلا کہتا ہے یہ بکتا ہے کچھ دن بھی میری ملاقات کا بکتا ہے تو یہ بندہ بیچ میں بھج گیا تھا آج یہ پھر بیچ کے اندر آگے مفل ہونے کے لئے کہتا ہے بھئی کیا ہوا کہنے کے کہاں میں اصل میں تمہیں سچ بات بتا ہوں میرا دنیا سے دل گیا ہے بھر میں تو اس طرف جانے والا نہیں تو تنہا میں آگے گیا ہوں لیکن وہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ دن تمہارا ساتھ رہو اگر تم اجازت دو تو تمہارا ساتھ رہ لو گیاں پر لیکن تم بھی اکیلے ہو اور میں بھی اکیل ہوں ہم دونے اکیلے تم ساتھ ملیں گے کچھ سیکھیں گے دل میں سوچتا ہے وہ مزدور آدمی کہ اگر یہ آدمی مسافر جو ہے اگر میرے پاس رک گیا تو پھر تو وہ ہی مسئلہ ہو جائے گا یہ کباب میں اڈی بن رہا ہے اب اپنی تو اللہ تعالی سے ملاقات فکس ہیں کبھی نہ کبھی ہونے والی تو یہ بیچ میں آئے گا تو ملاقات نہیں ہو پائے گی لہذا اب وہ ترکیب سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کسی کی حاجت ہے نہیں کہ کوئی میرے ساتھ آ تو میں تو ان جگہ سے ماحول سے ہو گیا ہوں اب ایسا ہے کہ اگر تم چاہتے ہیں میرے قریب رہو تو وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہا چوٹی اس کی کہتا ہاں نظر آلی کہ چوٹی کے اوپر تم جا کر اپنا آشانہ بسا لوں وہ درخت بھی لگا ہوا ہے درخت کے سائے میں رہنا جب میرا دل چاہے گا میں تم سے ملنے کے لئے آ جاؤں وہ اپنی اوشہ رکھ دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جب تیرا دل چاہے تو تم ملنے آ جا جب میرا دل چاہے گا تو میں ترے پاس آ جاؤں گا ملاقات کر لوں گا وہ کہتا ہے زبرت سے پر نہیں سکتا وہ چلا جاتا ہے اب دن گزرت رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چند دن کی بات ہوئی تھی یہ تو پورا مہینہ ہی نکل گیا تو ملاقات کی بات ہوئی تھی کہ چند دن پر تو چند دن تو دو دن چار دن لیکن پہلی ملاقات نہیں چلو میں غافل ہو گیا تھا اب کیا معاملہ ہو گیا کہ میرا خدا ملنے کے لئے میرے پاس رکھنے کے لئے نہیں آ رہا تو پھر دوبارہ وہ اپنے دل میں سوال کرتا ہے کہتا ہے مالک میرے پروردگار تو نے کہا تھا کہ تم اسے ملنے آئے گا اور میرے پاس کچھ نہیں مہمان رہے گا تو میں تو منتظر ہوں میں تو منتظر ہوں تو نہیں آئے تو اس کو آواز آتی ہے کہ ہم پہلے بھی آئے تھے تو غافل تھا ہم پھر آئے تھے ترے پاس رہنے کے لئے بھی آئے تھے لیکن تو پھر غافل تھا اور ہم آئے تھے لیکن تو نے تو ہمیں پار کی چوٹی بھی بھیج دیا تو وہ کہتا ہے کہ مالک وہ تو بندہ تھا بلکل وہ میرا ہی بندہ تھا جسے تُو میرا بندہ ہے تو وہ میرا بندہ تھا تو میں تو کچھ کھاتا نہیں ہوں جب تُو نے میری دعوت کی تھی میری دعوت کرتی تو میں جسے چاہے بھیجی تو میں نے اپنی جانب سے اس کو بھیجایا تھا اگر تُو اس کو کھلاتا تو گویا تُو خدا کو کھلا لیتا مالکل جتے اگر تجھے مری دعوت کرنی تھی تو تُو اس مصافر کو کھلا دیتا لیکن تُو نے کیا کیا تُو نے جو میری لئے پکا کر رکھاتا وہ خد کھا لیا اور جو اپنے لئے رکھا تھا اس مصافیروں کھلا دیائے جُو ہمیں کھانا تُو نے میری لئے رکھاتا کہ میں خدا کو کھلا ہوں گا تو خد کھنا چوہے اور جو اپنے کھانے لئے بیر ٹھoten وہ اٹھا کے تُو نے دی اس مسافر کو پھر وہ اس کی صورت میں نے تجھے پھر تیرا پر تجھ دینی کوشش کی اور میں نے اس کو اپنی جانب سے تیرے طرف بھیجا کہ وہ تیرے ساتھ رہ گا تو تیری جو تنہائی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور جو ہمارا وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو اگر تُو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا تو گویا تو میرے قریب ہو جاتا تو میں نے تجھے پھر موقع دیا تُو نے تُو مجھے اٹھا کے پہاڑی پر بھیج دیا خود یہاں اپنے گھر میں پھنا کر چھبرے میں رہا اور مجھے پاڑی بھیج دیا تو تاکہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں ہے اب دیکھیں یہ ہو رہا کلائمک سمجھے گا اس چیز کو کیونکہ تب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی جو ہوا وہ تو چلو ہو گیا میری نادانی غلطی کے ساتھ جو ہونا تھا تُو نے اپنی جگہ اس مسافر کو کیوں چُنا اپنی جگہ اس مسافر کو کیوں چُنا اگر وہ تیرا بندہ ہے تو بندہ تو میں بھی تھا تیرا یہ ذہن میں سوال آیا آپ کے نہیں آیا اگر تُو نے اپنی جانب سے کسی کو نومینیٹ کرنا تھا تو تُو مجھے ہی نومینیٹ کر دیتا لیکن تُو نے اسے مجھ پر فضیلت کیوں دی تو اس کو جواب ملا کہ تیرے پاس کیا تھا تُو جب میرے مجھ سے ملنے کے لئے آیا تھا صرف شکوے تھے اور شکایت تھے کیا شکوے تھے مجھے تو خوبصورت ہی نہیں بنایا سادہ سی شکل ہے پھر غریب بنا دیا رہنے کے لئے گھر بھی نہیں ہی تو تیرے پاس کیا تھے شکوے اور تُو خالی ہاتھ تھا تو تیری مجبوری تھی اور تُو مجبوری کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کے جنگل میں آیا تھا اس نے کہا بلکل ایسا ہی ہے کہا وہ پتا ہے کون ہے کہلے مالک میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے کہلے وہ ایک علاقے کا ایک ریاست کا بادشاہ ہے تو جیسے تُو غریب ہے نا تیرے دل میں میری محبت کی انگڑائی جانگی اور تُو نے سوچا کہ میں ملوں اسی طرح اس بادشاک میں نے ہر نعمت دی تھی لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ چاہے کوئی کتنا ہی دولت مند ہو چاہے کوئی کتنا غریب ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی یاد کی بیچینی ہمارے دل میں رکھی ہے وہ کنیکشن ہے نا مطلب اسپارک ہو رہا ہے تار جھڑت کن گئے لیکن اسپارک ہو رہا ہے بار بار قریب آنے سے تو یہ کیا ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے کہ انسان اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے کونہ سبق جو اپنے رب کے ساتھ کیا جو اللہ کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر کے دنیا میں آئے تو کہا تو جو ہے مفلوق اڑھالتا تو انہیں کچھ تیاغہ نہیں تو جس ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس ایک دھیلہ بھی نہ ہو اور ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف ایک دھیلہ یا ایک روپیہ ہے اور ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپے اگر لاکھ والا پچاس ہزار دے دے لاکھ والا پچاس ہزار دے دے اور ان دو میں سے کوئی بھی نہیں دے جس کے پاس ہے ہی نہیں ہو تو دے گا کیا اور جس کے پاس ایک روپیہ وہ بھی اپنا بچا کے رکھ لیں تو افضل کونہ ہوا جس نے پچاس ہزار دے لیکن جس کے پاس ایک روپیہ ہے اور وہ ایک روپیہ ہی خدا کے راہ میں خرچ کر دے اب وہ بادشاہ سے ہی بڑھ جائے گا کیوں بادشاہ نے جو دیا ہے وہ نصف دیا ہے جو کچھ تھا اس میں زادہ دے دیا لیکن وہ جو فقیر ہو اور اس کے پاس ایک ہی وہ دے دے اللہ کی راہ میں تو یہ افضل ہو جائے گا تو اس کو جواب ہی دیا گیا کہ تیرے پاس تو دینے کیلئے کچھ تھا نہیں تو تو دنیا سے بھاگ کر آیا تھا اس جنگل میں لیکن یہ بادشاہ تھا جس کے پاس ساری نعمت ہے تھی لیکن یہ میری محبت میں تخت کو تاج کو سب کو ٹھوکر مار کر آیا تھا مجھے چاہنے کیلئے آیا تھا تو اس نے اپنا سب کچھ تیاغہ ہے تو نے کچھ اپنا دیا نہیں اور اس کے پاس جو کچھ میں نے دیا تھا اپنی مہربانی سے وہ سب اس نے لوٹا دیا اب آپ لہٰذا اسے میں نے تجھ پر افضلیت دی تو اب اس پوری کہانی سے بات کیا سمجھ میں آئی بات سمجھ میں یہ آئی اس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے میں کمزوری ہے کمی ہے تو کب بیدا ہوگی ہے اس کو جب وہ اپنے سے طاقت اور لوگوں کے طرف دیکھتا اس کو یہ مل گیا اس کو مل گیا اور تجھے نہیں ملا یہ تو ایسی مثال جیسے بندہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اہدراباد میں اور اس میں ایک ائر کنڈیشن ہوگی ہے ایک اکنومی ہے ایک سادہ ہو اب جو سادہ میں بیٹھی آئے گا وہ بھی اپنی منزلیں پہنچے گا جو اکنومی بیٹھے گا توڑے اچھی سیڈ ہوگی وہ بھی پہنچ جائے گا اور جس کے پاس ایسی لگا ہوگا وہ بھی پہنچ جائے گا لیکن آپ کو سچ بات بتاؤ وہ جو ایسی میں بیٹھ کے جائے گا اس کی غفلت کا زیادہ امکان آپ لوگ کے کیسے دیکھو جہاں مزے ہوتے ہیں وہاں غفلت لازم یہ نیند آیا تھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی پھٹے پہ پیٹھے ہو اور وہ آپ کو اچھالتا وہاں لے کے جا رہا اور آپ کو نیند آ جائے کبھی بھی نیند نہیں آئی گا لیکن آپ ایسی کوشن بیٹھی ہے ممکن ہے آپ کو آدھے گھنٹے کی گھنٹے کی نیند آ جائے مطلب کیا ہے کہ جب نعمتیں ہوں گی زیادہ تو پھر ہماری غفلت کا امکان بھی بڑھ جائے گا تو پہلی بات تو یہ کمپیر نہیں کرے انسان کہ اس کے پاس کیا ہے بھئی جو اس کے پاس ہے وہ بھی ایک گھنٹے سفر کے بعد ختم ہو جائے گا اور میں تو کل پر سو ایسی خیال آپ مجھے ایک بارہ تھا کہ جو انسان کی زندگی جو ہمیں دنیا میں ملی ہے اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ حد میں حد ایسا لگتا ہے جسے آٹ سے دس سیکنڈ کی زندگی ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو ہم گزار کے آئے ہیں یا گزار رہی ہیں تو آٹ دس سیکنڈ کی زندگی آپ ایک دن کی سمجھ لو دو دن کی سمجھ لو چار دن کی کہلو کہتا ہے چار دن کی زندگی اب اس چار دن کی صرف زندگی کے لیے آدمی کیوں اپنے دل کے اندر حلس پیدا کر کہ مجھے یہ چیز مل گئی اور وہ چیز مل گئی اور مجھے یہ چیز نہیں ملی ہمیں اس چیز میں محروم رہ گئے تو ہو سکتا ہے اللہ نے تم پر مہربانی کی ہو اگر وہ نعمت تمہارے پاس ہوتی تمہارے پاس کشاندگی ہوتی تو ہو سکتا ہے تم اس کی جانب راغی بھی ہی نہیں ہوتے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ یا سطروں کسی ملک کا یا وزیر آزم ہو تو اسے یہ توفیق ملے کہ وہ اللہ کے محبوبین کی جو ذکر کی محفیل ہو بہت کم تحفیق ملتی ہے لیکن جس کے پاس کم ازباب ہوتے تمہیں فارمیٹی نہیں ہم سب آگئے یہاں پر بابا صاحب نے مہربانی کی ہم سب آگے بیڑھ گئے لیکن ایک بڑے آدمی کو جو دنیا میں جس کے پاس منصہ وہ اس کو آنے میں بہت مشکل پیش آتا ہے تو اگر آپ زندگی کو اس طرح سوچیں گے نا تو زندگی آسان ہو جائیں اور یہ دیکھا کریں کہ بھئی ہم اللہ تعالی سے سب کچھ مانگتے ہیں تو اس بادشاہ کی طرح جو بادشاہ اور اس مزدور کا باقیہ طرح کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بھیجا کیا ہے ہم نے کیا دیا اس کے لئے تو مانگ رہے اور وہ دے بھی رہا ہے تو ہم کیا دے رہے ہیں کیا ہم بھی اس کی مخلوق کیلئے آسانی پیدا کر رہے ہیں کیا ہم بھی اس کی مخلوق کی تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں کیا کسی کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا کسی کی مشکل کو ختم کرنے کا دریعہ بنتے ہیں یا صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیتا رہے ہیں تو کسی کو نہیں ملنا عذاب نہیں ہے نعمت ہے اور اس نعمت کی حصد ہے جسے ایک مثال اور سمجھاتا ہوں انسان کا پیٹ بھرا ہوں خوب اچھی طرح سے سو جائے گی لیکن جس آدمی کے پیٹ میں بھوک ہوگی اس کو عبادت کے توفیق نہیں جائے کیونکہ نیند ہی نہیں آئی گی اور بزرگوں نے فرمایا کہ میراج کی رات ہوتی ہے وہ فقیر کی جس رات وہ بھوکا سوتا ہے صوفیہ کی وہ رات میراج کی رات ہوتی ہے ان کی بھراج ہوتی ہے ان کے پیٹ پر جاتے ہیں اس رات سے جس رات وہ بھوکے سوتے ہیں کیونکہ جس دن انسان بھوکا ہوتا ہے اس کے شکم میں گرانی نہیں ہوتی اللہ اس کے دل کے قریب ہوتا ہے تو نعمتوں کے اوپر ہرس نہیں گرمی ہے بلکہ جو اس نے دیا ہے اگر اس پر شکریہ دا کر کے اور انسان ہی سوچے کہ یار یہ وقت گزر تو گیا ہے اور اتنا اور گزر جائے گا اگر وہ شکر کرنے لگ جائے گا تو ممکن ہے لیکن اس کی بھی ہرسنی کرنی میں اس کی تعلیم نہیں لینا کہ یار یہ امیس تو کریں کہ یار اس پر شکریہ دا کریں گے تو وہ مالدار کر دے گا یہ بھی نہیں کرنی لیکن اس کا شکریہ دا کریں کیونکہ سیدھ اسی بات میں جو اس کا شکریہ دا کرتا ہے وہ اس کو محروم نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے لَا تُخْلِفُ الْمِيَا وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور اس کا وعدہ کیا ہے لا اتشکرتم لا عزیزندنق اگر تم چاہتےٰ کہ جزاہتا دوں تو جو پہلے تھوڑا دیا ہوا ہے اس کا شکریضہ کر دو اس سے بڑا کر دے دوں پھر جو دوں اس کا شکریضہ کر دو تھوڑا اور بڑا کر دے دوں تو اپنے اندر شکریضہ کر دوں ہے ہرس اور تمہ نہیں کرنی لوگوں نہیں دیکھ رہا کہ لوگوں کے پاس کیا کیا ہے اور میرے پاس کیا کیا نہیں ہے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ نیمت حاصل ہو جائے گی جس کی عارضو ہر صوفی کرتا ہر اللہ کا ولی کرتا ایک انسان کو انہیں دولو دے دی بیت آشا دے دی اور وہ خربو دے دی اور ایک آدمی کو اللہ اپنی ولایت دے دے تو وہ بادشاہ اس ولی کے در کا فقیر ہے ایک نیک دن اس کے در پر آ کر حاضر ہوگا ایسی ہوا نا سارے بڑے بڑے بادشاہ ہوگا دیکھو کہ کہاں پوچھے کوئی نظام الدمولی علی رحمہ کے در پر حاضر ہونی کوشش کر رہا ہے حاضری کی اجازت نہیں ملی کون ہے بادشاہ ہے علاؤدین خلجی جس نے منگولوں کو بھگایا تھا پوری دنیا میں منگولوں کو جس نے بھگایا ہے وہ زفر خان تھا ملتان کا وزیر اور کس کا وزیر تھا وہ علاؤدین خلجی کا پوری دنیا کے اندر جب چطوڑ پر چڑھا تو چطوڑ کو فتح کر کے لے آیا ہے جہاں جاتا تھا خوش نصیبی اس کی تھی کیا تھا پیچھے ہیں نظام الدمولی علیہ کے ہاتھ لے سے لیکن ملاقات زندگی میں نہیں کر پایا پوری زندگی کوشش کرتا رہا ایک ملاقات فیس تو فیس ہو جائے کبھی امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگمہ عرض کرتا کبھی اپنے شہزادوں کو بھیجتا کہ بابا صاحب سے اجازت لے رہے ایک ملاقات فیس تو فیس ہو جائے لیکن حضرت نظام الدمولی نے بتایا ہم سب کو کہ تم دلوں کو چھوٹے بت کرو اگر تم اللہ کے قریب ہو گئے تو اللہ تمہیں وہ مقام دے گا تم باشاں کو ریجک کرو گے اپنے پاس سمجھ میں آئی بہت سب کے وہ مالینہ اللہ بلہ بلہ بہت